سورة الانام آیت نمبر ایک سو تس اور ایک سو کیارہ یہ جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو بھی انہی بات سمجھاتی اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا یہ اس کا جواب ہے خطرنات ترین اس حوالے سے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَبْسَارَهُمْ اللہ تعالیٰ حماتا ہے ہم ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی ہم گمراہ کر دیتے ہیں کم کو؟ کما لم یؤمنو بھی اولا مرہ جبکہ وہ نہیں مانتے جبکہ پہلی زفعہ حق کھل کے ان کے سامنے آیا جب انہوں نے حق سمجھنے کے باوجود حق سے اناد کیا اب اللہ کی دوائن محر لگی سُم مَن بُقْمُن عُمْ يُنفَهُمْ لَا عَرْجِهُمْ اللہ تعالیٰ کو صحیح رہا ہے چلال آ گیا کہ ان کو حق واضح بھی ان کی مثال علماء یہود تھے یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے پہلے ایک ہا کرتے تھے پیغمبر آخر زمان کا وقت آ چکا ہے ان کی یہ یہ نشانی ہے جب آ گئے تو سب سے پہلے وہ ملکر منے اور ایمان بھی لائے تو منافقانہ سوائے چند ایک لوگوں کے دس یہودی بھی نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے اس سے کم تھے حالانکہ پہلے اپنی پبلی کو بتایا کرتے تھے اور وہی ہدایت انڈریکٹلی آس اور خزرج کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی اور خود یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ حق قبول کرنے سے ہم دل ان کے اُلٹ دیں گے وہ ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی جس کو کہتا ہے کہ گیر اُلٹا لگ جائے گا ان کا جیسا کہ انہوں نے پہلی دفعہ حق قبول نہیں کیا اب پہلی دفعہ جس نے بہاری اور مسلم نے نماز کا طریقہ پڑھ لیا پھر وہ بابوں کے بیچے لگ گیا تو ظاہر اس کو تو پتا ہی کیا لکھا ہوا ہے جان بوجھ کے اس نے حق سے اناد کیا وَنَذُرُهُمْ فِي دُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم ایسے لوگوں کو گمرہی میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں جام مرضی بھٹکتے پیرے ہم ان کے کوئی پشت پناہ نہیں رہتے اور حال یہ ہو جاتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ آٹھمہ پارہ شروع ہی اسے ہوتا ہے اور بے شک اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَا اور مرتے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حق ہے قبول کر لو ہم تو مر کے جا جکے ہمارے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے قبول کر لو حق اس کے بعد تو بچ سکتا ہے آپ قبول کرے گا لیکن سنیں نا نہیں کریں گے قبول مردے بھی ان سے کلام کریں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْنَ قُبُولًا اور تمام مردے جمع کر دی جائیں تمام وہ باتیں ان کے سامنے جمع کر دی جائیں جو اس سے پہلے یہ جان بوجھ کر جھٹلایا کرتے تھے ان کے سامنے لے آئی جائیں مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُو پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئی کیونکہ مہر لگ نہیں اب یہ مہر جو اللہ کی طرف سے لگی ہے یہ اللہ ہی اتار سکتا ہے اِلَّا عَيْشَا اللَّهَ مگر یہ کہ اگر اللہ ہی چاہے کہ یار اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے کہ وہ مہر جو ہے اس کو صاف کر کے تو اللہ در ان کو زبردستی ہدایت دیتے یہ لادہ بات ہے وَلَاکِنَا اَكْثَرَ هُنگِ جَھَلُون لیکن اکثر لوگ نیرے جائل ہی ہیں اپنی اکل استعمال ہی نہیں کرتے کوئی بات کے سوتے ہوئے گا تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو مکرہ بند کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس کو آپ نہیں جگا سکتے ہیں تو اب یہ پتہ جلا اتنے بڑے بڑے علماء وہ اصل میں پڑھ کے حق قبول نہیں کرتے پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی پھر ان کو کہاں سے پی ایش ڈیز کو سمجھ آئے وہ گھمرا ہی تو انہوں نے خود کمائی ہے ریفنس نمبر پینتیس سورة الانفعال آیت نمبر ترپن ذالک بئن اللہ لم یکو مغیرن نعمہ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی کسی بھی قوم سے نعمت نہیں چھینتا ان کی حالت نہیں بدلتا انعمہا جو اللہ نے ان پر نعمت کی ہوتی ہے علا قوم کسی قوم پر حتی یغیر ما بی انفسہم یہاں تک کہ وہ خود اپنے عمال ایسے نہ کر لیں کہ اللہ تعالی ان سے وہ نعمت چھین لیں ان کی حالت کو بدل دیں وَأَنَّ اللَّهَ السَّبِيُّ وَعْلِيمُ اور بے شک اللہ تعالی سننے والا اور علم والا ہے اس سے بھی پتا چلا اس میں بھی جبریہ کا رد ہے اللہ تعالی ماتے ہم کسی سے نعمت نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود نہ چکری کر کے اپنی نعمت نہ گوا لیں اور اسی کا سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں تعویل خاص میں تو یہ بات ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ کسی سے چھینتا نہیں جب تک کہ وہ خود وہ اپنے عمال کے ذریعے اس نعمت کو ضائع نہ کرتے اور اس کی اُلِٹ بار بھی بلکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی کسی کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کوئی خود شخص اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتا سورة الانفال کی آیت نمبر یہ 53 تھی سورة الانفال کی آیت نمبر اگلی ہے 24 اور 25 ریفرنس نمبر 34 آج کی سیکنڈ لاسٹ آیت یہ بڑی سخت آیت ہے اے ایمان والو استجیبوا للہ والرسول فوراں قبول کر لیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آئے بائش آئے نہ کرو اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے ان کو نہیں پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا کیا طریقہ لکھا ہوا ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ شرک ہے یہ توحید ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے یہ نہیں ہے یہ کام نہ کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کسی بزرگ کا ذکر نہیں آیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کتاب اللہ آج اللہ اور اس کا رسول ایز این انسٹیوشن ہے ہمارے سامنے کتاب اللہ اور سنت کی فارم میں جو سیحیل اسنادہ حدیث سے ڈرائیوڈ ہو اے ایمان والو فوراں لبائی کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اذا دعاکم جب تمہیں پکارا جائے لما یحییکم اور وہ تو اس لیے کتاب و سنت آج کے اعتمار سے تمہیں اس لیے اللہ اور اس کا رسول پکار رہے ہیں تاکہ تمہیں زندگی دے دیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے وہ تو تمہیں زندگی کی طرف ملا رہے ہیں وَعْلَمُوا وَرْجَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِي کہ اللہ تعالی خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ترمیان کہ اسے بات سمجھنا ہے یہ ہے وہ یہ گھونگے ہیں پہنے ہیں اندھے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی در جاؤ بے شک اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے ارادے کے ترمیان آپ دل ارادہ کریں بھی تب بھی حق قبول نہ کر سکے اللہ ہے یہ قرآن اکمار کی سخت ترین بھائیو آیت ہے در جانے والا اور یہ قدریہ کا بھی رد ہو گیا اور جبریہ کا بھی رد ہو گیا کہ انسان اپنے برے عمال کی وجہ سے اللہ تعالی کا فتوہ اپنے ام پر لگوا لیتا ہے اللہ تعالی کا در جاؤ اللہ رضول کی بات نہیں مانو گے پھر ہم بات سمجھ نہیں آنے دیں گی یہ ہے وہ بات اتنے بڑے بڑے علماء کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی جب اللہ ان کی اور ان کی اکل کے درمیان ہائل ہو جائے تو پھر کون دنیا کا مولوی ان کو ہدایت دے سکتا ہے میں یہ حدیہ اللہ جو میں نے وہ خطبہ پڑھتا ہوں اند الحمد للہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس سے کوئی ہدایت لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی گمراہ نہیں کرتا جبریہ کا کونسپٹ غلط ہے انسان خود گمراہ ہی کماتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنتا تو اس کے اوپر یہ اللہ حائل ہو جاتا ہے وَأَنَّهُ الَيْهِ دُحْشَرُونَ اور بے شک تمہیں اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے اسی کے پاس جمع ہونا ہے وَتَّقُوُ وَڈَرْ جَوْ فِتْنَةً لَا تُسِبَنَّ الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَا اس فتنے اور ازمائش سے در جاؤ کہ جب اللہ کی طرف سے ایسی کوئی ازمائش یا عذاب آ گیا تو خاص لوگوں کو نہیں پکڑے گا وَعْلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَا یعنی سب پر آئے گا یعنی اگر آپ نیکی کی دعوت چھوڑ دیں جو جامل ترمزی میں حدیث ہے کہ اگر تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے پھر سب پر ہی اللہ کا عذاب آئے گا دنیا میں تو یہ ہوگا آخرت کا معاملہ علاق یعنی دنیا میں اللہ نہیں کرے گا کہ نیکوں کو بچا لے نہیں اگر وہ نیکی خود ہی کرتے ہیں لوگوں کو نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ سب پر ہی عذاب بھیجے گا اسی آیت کے کونٹیکٹ میں میری گفتگو بھی ہے مسئلہ نمبر 24 کے نام سے عمر بالمعروف ونحی المنکر کی جو ہے اس حوالے سے گفتگو تو یا ڈر جاؤ اس فتنے سے کہ جب اللہ کی طرح سے آیا تو وہ خاص لوگوں پر نہیں بلکہ سب پر آئے گا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور یہ بھی جان لو کہ بیشت اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تعالیٰ وَخَابِ اے رب ہمارے ہمارے دنوں کو ٹیڑا مت کرنا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور بے شک اپنی تُو رحمت عطا فرمانے والا ہے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما یہ سولیٰ علیمران میں دعا بھی سکھائی گئی ہے اس حوالے سے اب آخری آیت آج کی سین تیس نمبر ریفننس سورة العراف آیت نمبر 146 یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمرہ کر دے اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور جو برائی کی بات ہے وہ اس کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے یعنی گیر الٹا لگ جائے تو آپ جب ایکسلیٹر پر پاؤں رکھیں گے تو گاڑی آگے جائے گی جتنے زور سے پاؤں رکھیں گے ادھری پیچھے جائے گی تو گیر الٹا لگتے ہیں یہ ہے وہ سخت ترین آیت سورة العراف آیت نمبر 146 سأصرف عن آیات آیات ہم پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ حق اور تکبر کی دیفنیشن کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے انٹرنیشن نمبر کے مطابق 265 نمبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا لباس پہنے اور اچھی جوتیاں استعمال کریں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیق سمجھو یعنی حق پتا چل گیا اور اس کو تم نہ قبول کرو یہ ہے تکبر اکڑ ہے نجی ایک بندے کو بتایا جائے یہ کتاب اللہ میں لکھا ہے یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے صحیح مسلم میں لکھا ہے اور کہہ نہیں میں نے بزرگ یہ کرتے ہیں ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں تو یہ تکبر ہے نا اکڑ ہے نا ورنہ تو فوراں کہ سمیع نہ ماتا ہونا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور عمل کیا تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھا دیکھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق سے اناد کرو دوسروں کو حقیر سمجھو اچھا لباس ضرور پہنے لیکن دوسروں سے نفرت نہ کریں ان کو اس طرح حقارت کی نظر سے نہ دیں گے تو ہم ان کو اپنی آیات سے ہی پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہماری آیات بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی جو نہ حق تکبر کرتے ہیں یعنی خود حق قبول نہیں کرتے وہ اگر یہ ہر طرح کا موجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ قبول کریں کیونکہ اللہ ہی نے جب گھونا کر دیا ولی حاضر باللہ تعالیٰ لیکن جان بوجھ کر گھونا نہیں کیا جبریہ والا نظریہ نہیں اپنے عمال کے سب اور یہ حال ہو جاتا ہے ان کا کہ جب یہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو ان کا راستہ نہیں بناتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ نہیں ٹھیک گیر جو الٹا لگاوا ہے جب وہ ہدایت رشد کا راستہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑا خطرمان راستہ ہے اس پر نہیں جانا وہ اپنی طرف سے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بات لیکن وہ اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جیسے آپ کالا چشمہ لگا لیں تو ہر چیز یا ابو کالی نظر آئے گی ایسی ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آجاتے ہیں اور جب کبھی کوئی بہاوت کا راستہ دیکھتے ہیں یتخذوہ سبیلا تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں یعنی جو پٹھا رستہ نہیں جڑا انہوں نے صدہ نظر آتا ہے صدہ پٹھا نظر آتا ہے یہ اللہ نے جان بوچ کے نہیں کیا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور اپنی پوری زندگی غفلت میں گزارتی یعنی اللہ نے کتابیں بھیجی پیغمبر بھیجے کسی مقصد کے لیے انہوں نے کہا جنابِ جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈھٹا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں حرام خور ہیں بیمان ہیں بے نوازی ہیں کچھ بھی ہیں یا اللہ اسی بندے تا پتر کوئی پڑھنا ہے اس نے نہیں قبول کر لیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم نے نہیں نمانی بس اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لیں والے عوض باللہ تعالی یہاں پر میں آخر میں ایک حدیث بتا دوں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے صحیح مسلم انٹرگریشنل امریک کے مطابق چھ ہزار سات سو پچاس یہ کتاب القدر تقدیر والے چپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اتنا ڈھڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں چاہے ان کو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے یعنی چاہے انسان کو ہدایت دے یا گمراہی اللہ کے اختیار میں یعنی وہ کس منہ سے آپ نے پورا قرآن کا مقدمہ سنا یہ جبریہ علیہ نظریہ نہیں کہ اللہ سے بردستی گمراہ کرتا ہے نہیں دڑتے رہو اس معاملے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو دو انگلیوں میں ہے چاہے یہاں پلٹ دے چاہے وہاں اور پھر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہمہ مصرف القلوب اللہمہ مصرف القلوب اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے صرف قلوبنا علا طوعتک تُو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں پھیر دے اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے یہ دعا یہ دعا بھی یاد رکھیں یا قرآن باقی وہ دعا تو سبرتست ہے ربنا لا تذر قلوبنا بعد اذہ دیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا رحاب اللہم مسرف القلوب سرف قلوبنا قلوبنا اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانت اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاہ المقیم